کہ آج نجات کا دن ہے آج بہادی کا دن ہے اور آج ہی قبولیت کا دن ہے جو مضمون میں شروع کرنے کو ہوں گی اس کی مست بہت گہنے ہیں اور جو شخص اس بھید کو سمجھ جاتا ہے وہ تازہ گندا ہوا کا بن جاتا ہے ہم خوراں کے کلام کی تازیم میں سب کھڑے ہوں گے اور سب مل کر اور ایک روح ہو کر پڑھیں گے مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنٹس کی قلیس کی آتنا اس کا نوع آب اور اس کی پندر بھی آئی شکر خدا کا اس کی مست بخشش پہ جو بیان سے باہر ہے ایک ہوا پھر پڑے گی شکر شکر اس بکشش پہ اس بکشش پہ جو بیان سے باہر ہے جو بیان سے باہر ہے ایسی کونسی بکشش ہے میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے قدم اور پڑھائٹ چھے اور ایک بار کرمین ہم گوئی ہے کہ خلا کے بیٹے بیٹھیاں بولتے ہیں آمین شکر خلا کے کسی اور کا نہیں کسی نہ دے گی نہ کسی دیوتا کا شکر کس کا یہ ہاں الہیل کا کس چیز کے لیے اس کی اس بکشش پہ جو بیان سے باہر ہے میرے عزیزوں بکشش کے لیے انگریزی زبان میں اور انگریزی ترجموں میں گفت استعمال ہوا ہے اور بیان سے باہر کے لیے تین ٹرانسلیشنز میں نیو انٹرناشنل ورژن کن جیمز ورژن اور گوڑ نیوز ان تین کے اندر دھیان سے باہر کے لیے ایک اندسکرائیبال لفظ استعمال ہوا ہے ایک انسپیڈبل یوز ہوا ہے اور اس کے بارے ایک پرائیس لیوز ہوا ہے اگر ہم اندسکرائیبال پہ جائیں یہ نیوڈ کی آئیت دکھی ہوگی ہے تھانکس بیٹو گاڈ فرنس اندسکرائیبال پہ تو اندسکرائیبال کا مطلب ہے وہ چیز جسے لفظوں کی قید نہ ہو اور انسپیڈبل کا مطلب جو بیار وہ ہی نہ پائے اور پرائیس لیس یعنی بیش انمول کیونکہ ضبور میں لکھا ہے اس کا حصول سونے چاندی سے کیا ہے بیش نیمہ سنے دراصل آج ہم گفت پر روشنی ڈالیں گے اور خدا پاک روکو پہیں گے کہ ہماری روحانی آنکھوں کو کھو دیں کہ گفت ہے کیا جب میں دکشنری پڑھا تھا اور اس لفظ کی تحقیق میں تھا میں نے بہت سے دکشنریز کھولی میں نے انٹرنیٹ یوز کیا میں نے بہت سے دکشنریز کی لیکن مجھے کوئی میلنک سیکھ نہیں میرا تو میں نے جب دکشنری کھولی اپنا فار نکالا اس کے اندر دکشنری کھولی اس کے اندر میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا گفت کو تو مجھے بتا چلا کہ دکشنری جس نے لکھی اس نے اسے دفائن کس طرح کیا ہے something given willingly as a present یعنی کوئی چیز دینا اپنی استداد کے مطابق کوئی چیز دینا ابھی ہم چلتے ہیں اپنے چند سوالوں کی طرف کہ توفہ ہے کیا یہ تو میں نے آپ کو گفت کے بارے میں بتایا توفہ کیا چیز ہے کوئی بھی ایسی اوندہ چیز جو کسی گھڑی یا موقع پر دی جائے کس چیز کی علامت ہے پیار کے ازہار کی کیوں دیا جاتا ہے اپنے خوشی کا ازہار کرنا کی توفہ کو تیار کس طرح کیا جاتا ہے ریپنگ شیٹس پی جاتی ہیں اس کے اوپر ایک گریٹنگ کارڈ دکھا ہوتا ہے اوپر دکھا ہوتا ہے پھر ہم چلتے ہیں قبول کرنے والے پر اس کے پری اور پوسٹ بیہیئیر کے اوپر جائیں گے یعنی پری کا مطلب جو توفہ کو قبول کرتا ہے کرنے سے پہلے اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں جب بھی کوئی ہمیں توفہ لیتا ہے ادھر سے کوئی بچا آج اپنیس ادھر سامنے سے کوئی بچا آج اپنیس اگر کوئی آپ کس طرح گفت دیتا ہے اس کا کیا منظر ہے میں نے تو گفت دی دیا لیکن اگلے کے دل میں کیا خیال آئے گا آپ کچھ سوچ سکتے ہیں آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کیا خیال آئے گا وہ یہ بات کرے گے کہ میرے جو خوشی کا اظہار تو کیا میں نے خوشی کا اظہار میں نے کیا لیکن دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ کون بند ہے کبھی کبار ہمیں وہ لوگ بھی چیزیں دیتے ہیں جن سے ہم کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے جن سے کبھی ہم امیت بھی نہیں کرتے وہ بھی دے دیتے ہیں ہم پریشان ہو کرتے ہیں میں تو خیال کی مثال بھی دے سکتا ہوں اس کے بعد قبول کرنے کے بعد کیا احساس آت ہوتے ہیں اس کا جس نے اسے توپہ دیا ہے اس کے بارے میں بڑا مصبت سوچ اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کی زندگی قدیز ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے جو اس نے اپنے اندر پرسپشن ڈراؤ کی ہوتی ہے کہ بندہ بلد ہے وہ اس کی طرف مائد ہونے کی کوشش کرتا ہے میرے عزیزو روحانی مانوں میں توفہ کیا ہے شکر خدا کا اس بکشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے ایسی کون سی بکشش ہے جو بیان سے باہر ہے میرے ساتھ پڑھئے گا یوہنہ تین سوڑ اور سب اکٹھے پڑھیں گے میں ہی بڑھوں میں ساتھ پڑھے پڑھیں گے قرآن نے جہاں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹھا ہو کچھ دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان نہ آئے علاق نہ ہو خدا نے توفہ دے گیا اپنے پیار سے ذرہار بھی کیا دراصل اس آیت کے اندر لکھا ہے قرآن نے جہاں سے ایسی محبت رکھی خدا محبت ہے یہ بھی اب رات یاد رکھیے گا پہلا یوہنہ اس کے اندر لکھا ہے خدا محبت ہے اور اس نے جہاں سے محبت رکھی خدا پر ڈکٹیٹر نہیں ہے خدا باپ ہے خدا نے جہاں سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا ادلاتا بیٹا بخش دی یہ محبت کونسی ہے نہ یہ فلیہ ہے نہ یہ اسپارگے ہے یہ اگاپ محبت ہے جس کا مطلب ہے صرف سیکریفائیز خود قربانی دینا باپ خود قربانی دینا جانتا ہے یہ سنے قربانی نہیں ہے اس کا نام کوئی مطلب چیریٹی ہے اگاپ محبت کا نہ کوئی رومانٹسزن کا کوئی مطلب ہے اس کا نہ فرینڈشپ کا نہ کوئی برادرانہ علفت کا نام ہے جس کے لئے فلیہ استعمال ہوا یہ کچھ بڑھنا ہے یونانی لفظ اگاپے کے لئے اگاپوس استعمال ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے دینا لینے سے مبارک ہے قرآن نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے خلاق نہ ہو بنکہ ہمیشہ کی زمین کی پائے اس نے بیٹے کو تیار کس طرح کیا کوئی آپ لوگ اندازہ ہے جن میں کوئی ایسے اس نے کس طرح اپنے بیٹے کو تیار کرنیا مجھے بتائیں میں بھی انتظار کار رہا ہوں ان سب کا میرے ساتھ پڑھئے گا یہ سایہ کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی آٹھ نہیں آئے جوان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا اس لفت میں نے خودان کے آواز سنی اس لفت میں سے بھروایا کہ میں کس کو بیٹھوں اور ہمارے طرف سے کون جارے گا میں نے ارس کی کہ میں حاضر ہوں مجھے بھی یہ پتہ کون تھا جس نے کہا مجھے بھیج یہ یہ سایہ کی کتاب ہرسمان پر ایک گرنٹ کانفرنس ہوئی تھی یہ اس کا منظر ہے اس سے اوپر اس نے بلایا یہ سایہ نے کہ اس نے پہلے فرشتوں کو دیکھا اپنی آنکھوں کو ڈھانکتے ہوئے سرافیم کو دیکھا جو دو ہاتھوں سے اپنے بردن کو ڈھانکے دو ہاتھوں سے پٹانگوں کو دو ہاتھوں سے سرکانگ اڑتے ہیں اس ادھر اس نے سرافیم کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا میں تو میرے تو لف جن سے وہ گھنڈے ہیں بڑے ہیں اس نے خدا کو دیکھا پاکیزگی کو دیکھا کہ خدا کتنا عظیم کتنا عظیم ہے اس کے بعد اس چیز کا ذکر آتا ہے اب جو خدا کے توفے کو قبول کرتا ہے یعنی توبہ کرنے سے پہلے یا کہنے توبہ یہ مراحل میں ہوتا ہے اس کے ذہنے پر کیا احساس آت ہوتے ہیں وہ تو پہلے یہ سوچتا ہے پتہ نہیں یسو بدا کا بیٹا ہے یا نہیں یہ بات ہے کہ نہیں بہت سے سوال جنہوں نے اٹھتے ہیں مجھے در سے کوئی بھی بتائے شیر کے بیٹے کو کیا کرتا ہے تو یسو کیا ہوا شیر بابر شیر بابر شیر بابر شیر بابر ابتلا میں کلام تھا اور کلام خورا کے ساتھ تھا اور وہ کلام خود خورا تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہیں یہ بجا جاتی ہے لیکن سب نبیوں کی معرفت جتنی بھی پیشن گونیاں پونی لکھی گئی تھی وہ سب پوری گونی لازمی تھی اور کلا نے اس لیے ہمارے لیے ایسا بدن تیار کیا جو کوئی سوپنی قربانی کے لیے ہو اور اس نے اپنا تکلوتا بیٹا بچ دیا تاکہ جو کوئی اس پر امانت آئے کیا کرے جب ہم مسئلس کو قبول کر دیتے ہیں یعنی جب پوسٹ جب ہم مچور ہو جاتے ہیں پالوس جس طرح کہتا ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ میں تو تم سب میں علم میں بڑھا ہوں چاہے میں بھیشک اتنی اچھی تقریر نہیں کرتا لیکن میں تو سب سے علم میں زیادہ ہوں اس میں غراصل وہ رومانی طور پر اتنا مچور رہی تھا لیکن جب وہ مچور ہو اس نے کامل مسئلس کے ساتھ مسئلوب ہوا شریف پکریر بیری گرین نے ایک سٹوری سنائی وہ کہتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک تخلیقار ہیں اور آپ نے چھوٹی کو تردیل دیا اور آپ دیکھتے ہیں آپ نے اس چیز کو تخلیق کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی اور بہت ترقیق آ رہی ہے لگی ذرہ اٹھ کے آنے مثال کے طور پر میں تخلیق آ رہا اور میں نے ایک چھوٹی کو بنایا ایک بچے کو بنایا تھی اور وہ دنیا کی بہت سی چیزوں کے اندر گم ہے بہت ترقیق آ رہا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں اچانک سے اچانک سے وہ موت کی راه کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ چھوٹی موت کی راه کی طرف گامزن ہونے شروع ہو جاتا ہے اب آپ لا مدود ہیں اور وہ آپ کے ذرائے رواپد کو نہیں سمجھتے آپ بولتے ہیں ہیلو میس آنٹ ہیلو میس آنٹ ہیلو میس آنٹ لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا وہ آپ کی کمیونیکیشن کو نہیں سمجھتا اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ چونٹی کی معنی کوئی چونٹی ہو چونٹی کی معنی کوئی چونٹی ہو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب چونٹی چل رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ کی اوپر سے بھی بزر جاتی ہے آپ نے کبھی دیکھا خدا یہ بھی کام کرتا ہے وہ روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ آپ کے ذرائع اور روابط کو نہیں سمجھتی کیونکہ خدا لا محدود ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہ جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر سے گزرتی ہیں اس لیے چونٹی کے لیے ضروری ہے کہ چونٹی کی معنی کا کوئی ہو میرے عزیزوں یسو آپ کے لیے چونٹی بن گیا آپ کے لیے وہ کلام مجسم ہوا اور فضل سچائی سے معمور ہو کے ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اقلال دیکھا جلال وہ ہمارے لیے چھوپی بن گیا اس نے بدن افتیار کیا میرے ساتھ پڑھئے گا فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باپ اس کی پانچتا کیا رہا ہے بیسے ایمی باپ کے پاڑھا جیسے مسیح یسو کا بکا اس نے اگر کیا پاکی شکر پردان تاکھے کام کرنے کو اپنے آپ کو پس کر دیا اور یہاں تک کرنا در خدا رہا کہ موت ورکے سلیبی موت گوارا کیا اسی ورکہ خدا نے بھی اسے بہت ساگران کیا اور اسے وہ نام پر شاہر جو سب رہوں سے آ رہا ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک یسو کے نام پر ہر ایک ہتنا چکے خواہ آسمانیہ کا ہر خواہ زمینے کا جاں انتہا زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک سوار اکرار کرے کہ مسیح یسو مسیح خدا پالوس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک زبان اکرار کرے کہ مسیح خدا باپ کے کوئی بتا سکتا ہے ضرور میں لکھا ہوا ہے اس نے جو خدا باپ سے ڈرتے ہیں اس نے ہمیں ایک جھنڈا بکشا ہوا ہے یہ وہ جھنڈا یسو نام کا جھنڈا ہے جو اس نے ہمیں بکشا ہے آج میں ایمانداروں کو جب دیکھتا ہوں تو بڑی بری حالت میں دیکھتا ہوں بہت سے بھی کل پادری صاحب اخبار پڑھے تھے اور انہوں نے پڑھا کہ کچھ فادرز ہیں انہوں نے تقریباً ایک لاکھ بچوں کے ساتھ زیادتی کیا ہمارے کام کس طرح کی ہے ہم کوئی روڑ موڈل ہیں پالوس تو کہتا ہے کوئی بھی تمہاری جوانے کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تم کلام کرنے چال چلن میں نمونہ کی معنی بنا ہم کس طرح کا نمونہ دے رہے ہیں کیا ہمارا نمونہ اچھا ہے کیا ہم یسو کی راہ پر چل رہے ہیں کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو انیلائز کیا ہے کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضور بیٹھے ہیں کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں دیئے اس لیے میں نے آج شروع میں میسیج شروع کرنے سے پہلے کہا آج نجات کا دن ہے آج بہالی کا دن ہے اور آج ہی قبولیت کا دن ہے کیا ہم یہ کام کرتے ہیں آج میں اب سب کو وارنگ کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ ایماندار ہیں چاہے انہوں نے مسیح کو ایماندار ہیں یا جنہوں نے مسیح اس کو اپنا شخصی نجات نہیں دا قبول نہیں کیا آج میں آج سب کو وارنگ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ پڑھئے گا یونہ کی انجیم اس کا تین گا اور اس کی پچس تا چھبیس آئے اپنی پر بہتر سے محبت لگتا ہے اور اس کی پچس تا چھبیس آئے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا جن کی کوئر ایمان دیکھنا بلکہ اس پر خدا کا ضرورت ہے یہ کیا ہے یہ میں نے کہہ رہا ہے یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہ آپ کے لئے وارنگ ہے کیونکہ خدا باپ کے جلال کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہر زبان کیا کرے کہ کیا مسیح ییسو میرے ساتھ پڑھئے گا عبرانیوں کا خط عبرانیوں دس با اس کی چھبیس تا ستائیس آئے چھبیس تا ستائیس آئے کیونکہ خفی تشتر دنے کے لائے آگے پڑھنے جب مستقی سریعت کا نام آنے والا دو یتین ہمارے سے بغیر رہیں کیا مارا جاتا ہے تو کیا ہمارے کہ وہ شکر اس قدر جیدہ سزا کے لائے اس سے سزا کے بہتر بات ہمارے ہویا ہے کیا اور اہل کے خون پر جس سے وقاق ہوا ناپاق جانا اور قدر کے روح کو بیشت کیا کیونکہ اسے ہم جاتے ہیں جس سے فرمایرہ کہ انتقام بیرام میرا خانم بس ہی قدر آم کے پاک قدر آم کے پڑے جانے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو اس کی قدر آم کے عزت اور دلام اس میں لکھا ہے کہ جس نے خدا کے بیٹے کو بامان کیا اور اہل کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بیزت کیا کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا انتقام لینا میرا ہی کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا اور پھر یہ کہ خداون اپنی اومد کی ادارت کرے گا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا خالنا بات ہے میرا عزیزو دیکھو یہ اگر آپ کو خدا کی طرف سے یہ بھار نہیں ہے جو خدا کے بیٹے تھی کیونکہ پالوس کہتا ہے کہتا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو نہیں وہ کہتا ہے وہ اچھا کی وہ کہتا ہے اے بل کو رومیو کی اس پی اب چند نسیت کی باتیں کرنا چاہوں گا آپ میں سے بہت لوگ ہیں کہ کال کا بچہ وہ کے میں سکھاتا ہے میرے ساتھ پڑھئے گا ضرور دو اس کی بارن میں مجھو 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 بیٹے کو چومہ آسان حافظ وہ پہل میں آئے اور تم راکسہ آئے مخلاف ہو جاؤ مبارک ہے بیٹے کو چومو جب کوئی ہم نے توفہ دیتا ہے جس طرح ہی مجھے کسی نے توفہ دیا جب کوئی 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 توفہ دیتا ہے اور جس طرح میں نے توفہ رسیر کیا ٹھیک لکھا ہے بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے غزب میں آئی ہم جب ہم نے توفہ مل جاتا تو ہم اسے بڑا سنبھال کے رکھیں کبھی کبار ہم کبھی کبار ہم کہتے ہیں اپنی کپڑ میں رکھ لیتے ہیں اور کچھ سال پا جب دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے یہ تو مجھے فلا شکس نے دیا کچھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اگر کئی کہی آر یہ مجھے نہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ گفت ہے یہ مجھے گفت ہوا ہے کبھی کبار لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں یہ ایک بات کیا بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے غزب میں آئے اور راستہ میں تُن کو ہلاک کر دیں جب تک ہم یسو کو چومیں گے نہیں اسے قبول نہیں کریں گے اس کی قربت میں نہیں بیٹھیں گے تب تک ہم ہلاک ہی ہو جائیں گے کیونکہ یسو بہت جلد آنے والا ہے اور دنیا کی تمام کتابیں وغیرہ پروفیسیز پروفیسیز کتابیں کیا وہ کلام اپنی گواہی خود دیتا ہے کلام پروپ ہو رہا ہے آپ ذرا دیکھیں آپ اخبار پڑھ کر دیں کہ دنیا میں کس طرح چینجز آ رہی ہیں یہاں تک جیپان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی چینج ہو چکی ہے جیو سٹریٹیجک پوزیشن میرے ساتھ پڑھئے میں یکو کا خط چار واف اور اس کی آدمی آ رہے ہیں موسیقی خدا کی رزیق جاؤ تو وہ تمہارے رزیق آئے گا یہ دو دل ہونا کیا چکر یہ کیا بات دو دل اس کی کیا سائیکی کیا ہے دوگلا ہونا آپ کوئی دو خاتموں کے خدمت نہیں کر سکتا دو مالکوں کے ساتھ نہیں چلتا ایک سے عراوط رکھتا ہے اور ایک کے ساتھ چلتا ہے دو دل پالوس کہتا ہے اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ زدہ خدا کی نئے پاپ اور پسندیدہ مرضی کو تجربے سے معلوم کرو دو دل دل دراصل ایک انسان کی ذہن میں کونفیوزن جس سے بابلی سوچ بھی کہتے ہیں جدر سے زبانوں میں اختلاف آیا دو دل اپنے اندر سے من بابل کو ختم کرنا ہے اور میرے سب پڑیئے گئی یقوب کے خط اور اس کا پیرا اور اس کی کس بھی آئے اس لیے ساری مجاتر اور بدی کے خزلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجاب دے خط میرے ساتھ یہ چند افاظ پڑیئے گا میرے پیچھے پیچھے بولنا فضل کی روح یسو مسیح ہے اب فضل کا مطلب کیا خدا ہم فضل کی بات کرتے ہیں پھر وہ بھی گاتے تیرا فضل میری لئے کافی ہے تیرے لوگ سے ملی مجھے معافی ہے فضل کا مطلب کیا ہے خدا کی رحمت بغیر تول کے خدا کی رحمت کی اگر جب بھی ہم تولے جائیں گے تو کبھی بھی پورے نہیں نکل سکتا جب بھی تولے جائیں اس لئے کہتا ہے اس کا لوگ ہمیں تمام نرازتیوں سے پاک کرتا اس کا مطلب ہے یعنی کہ خدا محبت ہے اور اس نے اپنی محبت اپنے بیٹے میں دکھائی اگر ہم اس کے بیٹے کو قبول نہیں کرتے تو اپنے اوپر غضب لکھ آتے ہیں میرس محبت پڑیے گا یہ ونہ کی جی اس کا چار باب اور اس کی دوسری میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہے وہ کیا چیز آپ سے دیمان کرتا کہ وہ کون ہے جس سے تم آج میں بتانا وہ کون ہے وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد امنا اور رنج کا آشنا ہے وہ آپ کی میری سب کے ساتھ سب سے انتیمیسی ڈیمان کرتا ہے ایک شخصی تعلق اور جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ روتا ہے وہ پریشان رہتا ہے وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد امنا اور آج بھی رنج کا آشنا راجیمانداروں سے اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ ہم اس خلا کو کیسے دور کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ اور اس کے حضور اپنے گھتنے دیکھ کر یہ کہہ کر کہ خدا میں گنے گار ہوں اور تو راست باز ہے تو میرے لئے جسم میں آیا جسم بنا مجسم ہو کر آیا تا کہ تم مجھے زندگی بخشے عبدی زندگی بخشے کفرد کی زندگی بخشے اور میرے عزیزو جو مسیح یسو کو قبول کرتا اس میں سے زندگی کی نبی جاری ہوتی ہیں جو یسو کو قبول کرتا ہے وہ خدا کے فرزند ہونے کا حق پاتا ہے کیا آج ہم یہ سب کام کر رہے ہیں وہ آدمی مرحقیر و مردود مرد غم ناپ اور رنج کا آشنا ہے کیا ہم کر رہے ہیں مجھے بتائیں سوچ گوھر کیجئے کبھی ہم نے اس سے کہا میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں ہم جب دعائیں کرتے تو کہتے ہیں خدا میں تو آنا چاہتا ہوں لیکن شیطان مجھے وہ کرتا کرتا شیطان آپ خود کر رہے ہو ہیں میں بہت سے لوگوں کی دعائیں بھی سنی ہے خدا آپ سے وقت ڈیمان کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی قربت میں رہیں اگر اس کی قربت نہیں تو آپ نصی نہیں وہ آدمیوں مہنگیر مردود مرد غمنا اور رنج کا آشمار آمین مجھے بتائیں کبھی آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کہ اگر آج میں مرتا ہوں تو میں کدھر جاؤں گا میرا کیا بد گا در صل میرا بدن میری پرسنیلیٹی نہیں ہے میرا بدن میری پرسنیلیٹی نہیں ہے پرسنیلیٹی میری میری روح ہے نا میں بھائی نور نور کو دیکھا ہے نا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یہ تو ہمارا بدن ہے یہ روح ہماری جو استعمال کر نہیں ابھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کدھر جائیں گے اس لیے خورا آج سب آپ سے کہتا ہے بیٹے کو چھو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے فضل میں اور راستہ میں تم کو خلاف کر دیں آئیے اب ہم نے قدموں موسیقی